آج تو اس لاؤس اینٹ آس میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا بہت دنوں کے بعد اس لاؤس اینٹ آس میں آنے کا موقع ملا ہے آج اس لاؤس اینٹ آس کے ایک ایک آدمی کو میں چن چن کے مار دوں گا کسی کو بھی جندہ نہیں چھوڑوں گا اور ہاں میں نے روپ ہیرو کا سپر ہیرو کا اور ٹیپسن کا اور ویلن کا بہت زیادہ نام سنا ہے کہ لاؤس اینٹ آس کے کنگ کہلاتے ہیں یہ چاروں لیکن اگر آج یہ میرے سامنے آگئے تو میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا لو سینٹوس کے ایک ایک آدمی کے ساتھ ایک ایک کار کو اور ان چاروں کو بھی ساتوں کو ساتھ ماروں گا اور مل کے ساتوں کو ساتھ ماروں گا کسی کو بھی نہیں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا چاہے کسی کو بھی بلالو آج میں کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا لو سینٹوس کے ایک ایک آدمی کو ہی تباہ کر دوں گا آج تو اس لو سینٹوس میں کوئی بھی میرے سے نہیں بچے گا کیونکہ میں ایک بھوتیا ٹپسن ہوں اور میرے اندر بہت ساری سپر پاورس ہیں اور کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں کہاں جا رہا ہے ابھی تجھے تیرے ٹھکانے پہ پہنچاتا ہوں یہ لے نہیں چھوڑوں گا رے بابا نہیں چھوڑوں گا اب دیکھتا ہوں اس لو سینٹوس کے میرے سے کون بچاتا ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا کہاں گئے رو پھیرو سپر ہیرو اور بلان نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی دم ہے تو میرے سامنے آؤ ورن تو آج لو سینٹوس کو تو میں تباہ کر کے ہی رہوں گا تو ہیلو اینڈ ویلکم بیک دوستو کیسے ہو آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اینڈ گائز آج پھر سے کھین لے جا رہے ہیں رو پھیرو ان جی ٹی ای پائی بٹ ایک منٹ گائز یار میں بہت ٹائم سے سو رہا تھا بٹ میرے کو جنا بہت زیادہ سور سنائے دیا جس کی وجہ سے جنا میرے نیند بیچ میں ہی کھل گئی اور یار میرے کو بہت زیادہ گصہ بھی آ رہا ہے بٹ میرے کو یہ سمجھ میں نیا رہا کہ یہ اتنا زیادہ شور کہاں سے ہو رہا ہے ایک منٹ گائز یار میں پٹا پٹ سے باہر چلتا ہوں اور دیکھ کے آتا ہوں کہیں یہ سپر ہیرو ہر تو کچھ نہیں کر رہے ایک منٹ ارے یار یہ ٹیپسن کیا کر رہا ہے او مائی گاڈ گائز یار دیکھو ٹیپسن کتنا زیادہ خیال رکھتا یار اپنے گھر کے پیڑوں کا آپ دیکھ رہو وہ جنا ان کے لیے کچھ کر رہا ہے مطلب کہ یہاں پانی ڈان لے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ جرور کرے گا میرے کو تو ایسی لگ رہا ہے خیر رہی یار ٹیپسن کو چھوڑتا ہوں اور فٹا فٹ سے میں آگے چل کے دیکھتا ہوں یہ سپر ہیرو کیوں کھوڑ رہا ہے بھائی نہیں سپر ہیرو یار میرے کو کچھ نہیں چاہیے بس میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آج ویلن جیسی بڑی مصیبت سے میرا پیچھا چھوڑ گیا ہے بٹ ابھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوٹا یہ آج بھی جندہ ہی ہے بٹ ویٹ ویٹ گائز ایک منٹ یار دیکھو ابھی بھی جنا میرے کو وہ شور بہت زیادہ سنائی دے رہا ہے تو اب تو گائز یار میرے کو ایک ہی کام کرنا پڑے گا ان کو تو بالکل بھی معلوم نہیں ہوگا تو ان سے میں اس لیے معلوم بھی نہیں کر رہا بٹ ایک منٹ گائز میں جنا اپنے گھر کے آس پاس دیکھتا ہوں کہ اتنا زیادہ شور میرے کو کہاں سے سنائی دے رہا ہے بٹ ایک منٹ ادھر بھی کوئی نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں بس اب تو ایک ہی راستہ ہے کہ فڈا فٹ سے جا کے اپنا ٹی وی آن کرتا ہوں اور اس پہ جنا نیوز وغیرہ چلا کے دیکھتا ہوں کہ نیوز میں آج کل کیا چل رہا ہے یار اتنا زیادہ شور میرے کو کیوں سنائی دے رہا ہے گائز یار میرے کو تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا فٹا فٹ سے چلتا ہوں اور جا کے جنا پہلے تو میں ٹی وی کو آن کرتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ نیوز وغیرہ میں کیا چل رہا ہے ویسے گائز یار میرے کو جنا بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ یہ اتنا زیادہ شور میرے کو کیوں سنائی دے رہا ہے بٹ ایک منٹ اب تو میں ٹی وی کے پاس آہی چکا ہوں تو فٹ افٹ سے میں ٹی وی کو سٹارٹ کرتا ہوں and let's go oh my god guys یار آپ دیکھ رو یہ کیا تھا یہ تو ٹپسن تھا ایک منٹ یار ٹپسن کو تو ابھی میں نیچے چھوڑ کے آئے تھا but یہ کوئی بھوٹ یا ٹپسن لگ رہا ہے guys میرے کو تب ہی تو اس کے اندر بہت زیادہ پاور ہے ایک کام کرتا ہوں فٹ افٹ سے میں اس کے پاس ہی چلتا ہوں اور دیکھ کے آتا ہوں کہ اپنے لاؤس اینٹوس میں کس جگہ پہ آیا ہوا ہے مطلب کہ guys آپ دیکھ رو کہ اپنے لاؤس اینٹوس میں جو نا اس نے بہت زیادہ تباہی مچا رکھی ہے تو اب تو guys یار میں اس کو بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا اور فٹ افٹ سے میں اس کے پاس چلتا ہوں but ایک منٹ guys یار جب تک میں اس کے پاس پہنچ رہا ہوں نا تو guys میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں کافی سارے ساؤٹ آؤٹ ہیں تو آج کی ویڈیو کو بلکل لاش تک دیکھنا اور ہاں guys ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے نا تو فٹ افٹ سے لائک کر دو اور چینل پہ نئے ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ میں جو نا آپ کے لیے ایسی دھماکے دار ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں تو اسی لیے فٹ افٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر لو and guys ابھی جو نا فٹ افٹ سے میں بھوتیا ٹپسن کے پاس چلتا ہوں but guys یار ابھی تو میرے کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ بھوتیا ٹپسن میرے کو کہاں پہ ملے گا لیکن guys یار میرے کو اس بھوتیا ٹپسن کا اتنا زیادہ شور سنائے دے رہا ہے نا کہ میں کچھ بھی کر کے اس کے پاس تو پہنچ جاؤں گا oh my god guys یار یہ کیا ہو گیا ایک تو میں ویسی لیٹ ہو رہا ہوں اور اوپر سے guys آپ دیکھ رہو یہ گاڑ بھی میرے سے صحیح سے نہیں چل رہی ایک کام کرتا ہوں فٹ افٹ سے اترتا ہوں اور ادھر کہیں دیکھتا ہوں کہ ادھر میرے کو بھوتیا ٹپسن ملتا ہے کیا اس لاؤس اینٹوس میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور ابھی تک سوپر ہیرو ٹپسن اور رو بھیرو اور ویلن میں سے کوئی بھی نہیں آیا آخر کب تک آئیں گے یہ کب تک لیکن دیکھتا ہوں کب تک نہیں آئیں گے جب تک نہیں آئیں گے میں جب تک ہی لاؤس اینٹوس میں تباہی مچاتا رہا ہوا جب ان کو پسا چلے گا کہ لاؤس اینٹوس میں تباہی مچ رہی ہے تو خود آئیں گے اور پھر ان کو میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا ارے رو بھیرو تو یہ پہ کھڑا ہے یہ لے رو بھیرو رو بھیرو کے بنجے تجھے تو میں بہت دیر سے دیکھ رہا تھا لیکن تو مجھے تکھائی نہیں ارے ارے یار ٹپسن تو یہ کیا کر رہا ہے تو تو اپنا ہی دوست ہے میرے کو اتنا زیادہ کیا مار رہے ہیں اپی یار اس نے تو گای اینے کچھ کیا بھی نہیں ہے ابھی تو سب کچھ کرنا باقی ہے ابھی دیکھ رو بھیرو ابھی تو یہ گیم اسٹارٹ ہوا ہے اب تو میں تجھے بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا رو بھیرو کدھر ہے تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تجھے بہت زیادہ پریشان کیا ہے مجھے اب دیکھتا ہوں آج مجھے تجھے کون بچائے گا بلالے چاہے کسی کو بھی رو فیرو کو سپر ہیرو کو ویلن کو چاہے کسی کو بھی بلالے آج جو بھی میرے سامنے آئے گا وہی مجھ سے بہت زیادہ مار کھائے گا بلالے رو فیرو جسے بلانا ہے تجھے بلالے آج میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اس پورے لو سینٹوس کو تباہی کر کے چھوڑوں گا میں کسی کو بھی نہیں تم نے میرے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے مجھ سے پنگا لے کے لو سینگ دوست میں آج میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی نہیں ہا ہا کدھر ہیں سب لوگ کسی کاری واری کو کسی کو نہیں چھوڑوں گا سب کو توڑ دوں گا اس لو سینگ دوست کو پوری طرح سے تباہ کروں گا اس کے بعد ہی میں یہاں سے جاؤں گا او مائی گاڈ کدھر گیا یہ ٹپسن اب تو میں اس کو بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا یہ میرے سے بہت زیادہ پنگا لے رہا تھا نا اور اس نے میرے کو بہت زیادہ مارا بھی ہے بٹ گائز اب جو ہے نا میرے اندر بہت ساری سپر پاورس آ چکی ہیں تو اب تو میں اس کو بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا کدھر گیا ہے ٹیپسن میرے کو تو بلکل بھی دکھائی نہیں دیرا یہ روپیرو کا بچہ پھر سے اٹھ گیا روپیرو تجھے تمہیں بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا کدھر گیا بھی دیکھتا ہوں جلدی سے ارے کدھر گیا روپیرو کہیں بھی دکھائی نہیں دیرا کہاں ہے روپیرو اچھا سامنے ہی کھڑا ہے روپیرو اب دیکھتا ہوں تجھے میرے سے کون بچاتا ہے پھر سے اٹھ کے آگیا تیری سمجھ میں نہیں آرہی ارے نہیں ٹیپسن میری تو سمجھ میں بلکل بھی نہیں آرہی بٹ ہاں اب میں تیرے کو بلکل سمجھا دوں گا گائز ابھی ٹیپسن میرے کو ہلکے میں لے رہا ہے بکاوز گائز یار ٹیپسن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں جو انا اب ایک کوئنٹال سے بھی اوپر کا ہو چکا ہوں ارے نہیں نہیں گائز یار میں تو مجھا کر رہا تھا بٹ اب اس ٹیپسن کو نہیں چھوڑوں گا آپ دیکھ رو میں نے ایک ہی پنچ مارا اور اب بھی دیکھو کہاں کے پڑا ٹیپسن اب تو میں تیرے کو بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا گائز آپ دیکھ رو اب تو ٹیپسن کی بلکل بھی آواز نہیں نکل رہی اور پہلے جب یہ میرے کو مار رہا تھا تو کتنا زیادہ بول رہا تھا کہ کسی کو بھی بلالے بٹ اب میں اکیلا ہی اس پہ بھاری پڑ رہا ہوں آپ دیکھ رو نا ٹیپسن کیسے پڑا ہے گائز یار آپ دیکھ رو نا ٹیپسن میرے دو چار وار بھی نہیں زیمال پایا اور پہلے ہی اس نے دم توڑ دیا اب تو یہ بلکل بھی نہیں بچے گا گائز آپ دیکھ رو میں کتنی زیادہ خطرناک والی سپر پاور سے لے کے آج چکا ہوں یہ دیکھو گائز میں تو اس کو اتنے ٹائپ سے مار سکتا ہوں کہ ٹیپسن نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا مطلب کہ اس بھوت یا ٹیپسن نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ رو پھر رو میرے کو اتنی بری طرح مارے گا گائز آپ دیکھ رو میں نے ٹیپسن کا کیا بنا دیا ہے ٹیپسن اٹھنے لائک بھی نہیں رہا گائز میرے کو تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مر ہی چکا ہے ویسے میرے کو بلکل صحیح لگ رہا ہے کیونکہ نہ ہی تو اس کے ہاتھ پیر ہل رہے ہیں اور نہ ہی یہ کچھ بول رہا ہے نہ ہی کچھ سن پا رہا ہے اس کا مطلب گائز یار یہ جو ٹیپسن ہے یہ ہمیشہ کے لئے مر چکا ہے اب جوہنا کبھی بھی اپنے لاؤس اینڈ ٹاؤس میں نہیں آئے گا تو گائز آپ نے دیکھا میں نے کتنی زیادہ محنت کر کے اس ٹیپسن کو مار دیا ہے اور گائز اس ٹیپسن کو مارنے میں میرے کو بہت زیادہ محنت لگی ہے تو اس کے لئے فڈا فڈ سے ایک لائک کر دو اور ہاں چینل پہ نئے ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ آپ کا ایک لائک اور ایک سبسکرائب میرے کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے اور پھر جوہنا میں آپ کے لئے اور بھی زیادہ دھماکے دار ویڈیو لے کے آتا ہوں اور گائز ابھی جوہنا ٹائم بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے تو میں فڈا فڈ سے آپ کے شاؤٹ آؤٹ دے دیتا ہوں تو یہ رہے آج کے آپ کے شاؤٹ آؤٹ سو گائز آج کا فرسٹ شاؤٹ آؤٹ جاتا ہے آدیتیے کو جو کی سیوراجپور سے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سیکنڈ شاؤٹ آؤٹ جاتا ہے آتیف کو جو کی بانگلہ دیت سے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور تھرڈ شاؤٹ آؤٹ جاتا ہے کرشنا کو اور فورت شاؤٹ آؤٹ جاتا ہے کاجل رانی کو اور ففت شاؤٹ آؤٹ جاتا ہے کیف کو جو کی جھارکنٹ سے ویڈیو کو دیکھتے ہیں and 6 short out جاتا ہے سوفیان کو and 7th short out جاتا ہے سوریہ دیب بھٹچاریا کو and 8th short out جاتا ہے نمن کو and 9th short out جاتا ہے سوریہ کو and 10th short out جاتا ہے سبان ریان کو and guys انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ رو پیرو کی اور جومبیز کی آپس میں فائٹ کراؤ اور پھر دیکھنا کون جیستا ہے تو guys انہوں نے جو انا میرے کو چیلنج دیا ہے تو یہ چیلنج بھی میں بہت جلدی کمپلیٹ کروں گا and 11th short out جاتا ہے صوبہ سردار کو and 12th short out جاتا ہے دپیس کو and guys next short out جاتا ہے مرتضہ کو جو کی کسمیر سے ویڈیو کو دیکھتے ہیں and next short out جاتا ہے مبین کو and next short out جاتا ہے سنجیب کو and next short out جاتا ہے نلیش منوہر کو and next short out جاتا ہے تنیس رودرا کو and next short out جاتا ہے دین محمد کو and guys اگر آپ کو بھی اپنا short out چھئے نا تو فٹا فٹ سے ویڈیو پر کمنٹ کر دو next ویڈیو میں آپ کا بھی short out مل جائے گا اور ہاں guys آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی میرے کو کمنٹ کر کے جرور بتانا اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے لائک کر دو اور چینل پر نئے ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو and guys آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اور next ویڈیو میں تب تک کے لیے take care bye bye